اچھا تو یہ کلائنٹ کا ایک آلڈر ہے مجھے آج اور وہ یہ تھا کہ اپنی اس ایمیج کو کراپ کرنا ہے اس ڈوگی کو یہاں سے اس کی پہلے سے اوپر اور اس کا بیکڈاؤنڈ ریموف کرنا ہے تو یہ ایک موسٹ کومن گیگ ہوتی ہے بہت زیادہ جس کے آلڈر آتی ہے یہ ان میں سے ایک ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں شیئر کرو آپ کے ساتھ کہ فوٹو شاپ میں ہمیں کام کیسے کرتے ہیں کینوا میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایکیوریسیز ہوتی ہے جیسے فار ازیمپل کچھ ایکیوریسیز مطلب کہ یہاں پہ ٹھیک ہے ان کے پنجو میں اس کے بالوں کے درمیان کا جو گیاب ہے یہ اور سپیشلی یہ جو بلر ایریاز ہیں یہاں پہ کینوا کڈیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو اے آئی ہے وہ بھی اس کو اتنا پرفیکٹلی نہیں کر پاتی ان چیزوں کو تو فوٹو شاپ پر چونکہ ہمیں ٹوٹل کنٹرول ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو خود ہی کنٹرول کریں ٹوٹلی تو موسٹ اف تا کلائنٹس وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کا کام فوٹو شاپ بھی کیا جائے اور بائی دہوی اپنے کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کے انماوے کام کرتے کیونکہ اس سے جو آپ کی پروفیشنیلٹی ہے اس کی اوپر ایک سوال اٹھے گا چلے تو پہلے تو اس کو انکراب کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ اوکے یہ یہاں تک پرفیکٹ ہوگا یہاں تک بلکہ تھوڑا اور اچھے یہ ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ہماری مین لیئر اب یہ بن چکی ہے ٹھیک ہے تو فوٹو شاپ یہ کہ جب بھی آپ کام کریں آپ کو جب بھی آپ کوئی بھی ایکشن کریں مطلب کہ اب ہماری ایکشن صرف اور صرف یہاں پہ بیکٹرون ریموو بل ہوگا تو اس کے لئے ہمیں ایک اور سیپریٹ لیئر بڑھانا ہوگا ٹھیک ہے تو اب لیئر کی اوپر کلک کر کے آپ سمپلی کنٹرول جے کنٹرول پلس جے پلس کریں گے تو اس کے لیئر کی کوپی آجائے گی اس کو آپ بے شک رینیم کر کے اس کو لکھتے ہیں بیکگراؤنڈ ریموو بلکے تو اب ہم اس کا بیکگراؤنڈ ریموو کریں گی تو ہمیں کیسے پتا چاہے لگا کہ ریموو ہو رہا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے ہے کہ ہم جو بیس لیئر ہے یہ والی جو اس کے بیکگراؤنڈ ہے ہم اس کو انویزیبل کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ ایک آئی کا سائن ہوتا ہے پر ہم اس پہ کلک کریں گے تو اب یہ انویزیبل ہے تو اب ہم اس لیئر کو دوبارہ سیلیکٹ کریں گے اور ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے ایریزل ٹول سے تو ایریزل ٹول جب فوٹو شروع میں تھا تو صرف ایک یہی ٹول تھا ایریزل ٹول لیکن اب وقت کے ساتھ انو نے مختلف چیزیں اور دیں لائک بیکگراؤنڈ ایریزل ٹول اور میجک ایریزل ٹول سب سے پہلے ہم یوز کریں گے میجک کو ٹھیک ہے میجک ایریزل ٹول تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سمپل ایک ہی کلک سے جو ایک کلر ہوتا ہے ایک سپیسفی کلر جیسے کہ یہ کلر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پیچ کلر کے ہیں پیچ وائٹ تو فوٹو شاپ اس کو ریٹیکٹ کر کے اس کو ریس کرتے ہیں جسٹ وان کلک تو یہ دیکھیں کتنا ایزی اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کلک کرتے جائیں کرتے جائیں یہاں پہ پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی کر کے جو کلرز کو ریموک کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں تو ہمارا بہت سا کام تو یہاں پہ آسان ہوگی اس طرح فوٹو شاپ کا ایڈوانس ٹولز کے ساتھ تو یہاں پہ تھوڑا یہ تو جب آپ کنٹرول زی دبائیں گے نا کنٹرول اور زی تو اسے ہی ہو کہ وہ ایک ایکشن آپ کا ایک لکھ انڈو ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ تھوڑا مسئلہ کر رہا تھا تو اس لیے میں پہلے اوپر سے چیزوں کو ختم کرتا ہوں کنٹرول زی کیا اور سب ٹھیک ہو گیا دبارہ سے یہ ہو گیا اس کو بھی ریموک کرتا ہوں ہم اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس سب کچھ اچھا اب اس چیز کو حالکہ یہ آہ بیکگراؤنڈ کا حصہ ہے لیکن فوٹو شاپ اس کو صحیح سے جج نہیں کر پا رہا اس کو لگتا ہے کہ یہ سارا ایک ہے تو یہ سب ختم ہو رہا تو اب یہ نہیں چاہیے اوکے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا دیکھ رہا یہاں پہ یہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو اس کا ٹولرنس ہے ملک جو اس کی ریموک کر رہے کی انٹینسٹی وہ بہت کسی حد تک ہائی ہے تو ہم اس کو تھرٹی کی بجائے ہم اگر ہم ٹین کر دیں تو دیکھتے اب کیا ہوتا ہے دیکھیں اب تھوڑا سا یہ اور حساس ہو گیا اپنے معاملات میں ٹھیک ہے تو اب بھی کافی حد تک ٹھیک سے کر رہا اچھے ٹین کے ساتھ دیکھیں یہ بہت اچھے سے کر رہا ہے تھوڑا زیادہ کلکس کرنے پڑ رہے ہیں لیکن یہ ایکسٹر چیزیں نہیں کٹ رہا اب دیکھتے یہاں کیا کرتا ہے دیکھیں ٹین کے ساتھ اس نے پورا ڈاگ ریموو نہیں کیا صرف وہ پارٹ ریمو کر دیا چلے تو یہ کام تو آلماسٹ ہو گیا اب ہم اٹھاتے ہیں سمپل جو ہمارا پروٹو ٹول تھا سب سے پہلا ٹول اس کو لے آتے ہیں رائٹ کلک کیا اور اس کا سائز بڑھایا ٹھیک ہے اور اس کی ہارڈنیس بھی میکسیم کر دی اب ہم ان چیزوں کو خود ہی ریموو کرلتے ہیں مینوالی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں چکے لیئر ہیٹن ہے نا مین لیئر بیس لیئر تو اس لیے ہمیں ریمووڈ پیکٹرون از رہا رہا ہے اگر ہم اس کو ویزیبل کر دیں دیکھیں تو پھر سے وہ آ گیا تو اس لیے ہم نے اس کو ہیٹن کیا تھا آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنی اریزنگ کو بیکٹرون ریمووڈ کو مزید بارکی سے دیکھنے کے لیے آپ ایک اور کم کر سکتے ہیں ایک نیو لیئر بنائیے وہ ہوگا کنٹرول شیفٹ اور این تو ایک نیو لیئر آگے ہم اسے کہتے ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں چیک بی بی چیک چیک لیئر اوکے اور اس کو ہم پینٹ کر دیتے ہیں وایٹ کے ساتھ وایٹ کے ساتھ اوکے اس کو ہم اس کے نیچے لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے اس سے آپ کو تھوڑا اور کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کتنا اچھے سے ریموو ہو چکی ہے تو ہم اس کو یہاں پر رہنے دیتے ہیں تو ہم ان دی اینڈ ہم سب کو ریموو کر دیں گے جیک لیئر کو بھی اور لیئر ون کو بھی کیونکہ ہمیں صرف ایک پین جی چاہیے بیک گراؤنڈ ریمووڈ کے ساتھ اوکے تو واپس آتے ہوں نہیں اس کو سیلیٹ کرتے کیونکہ ہم اس کے پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہم جتن کر رہے ہیں اتنا تو اس لیے تاکہ ہمیں ایک اچھے کالٹی ملے ٹھیک ہے آٹومیٹڈ ریزرٹس جو ہوتے ہیں وہ اتنا اچھے نہیں ہوتے کبھی بھی کسی بھی اگر آپ اے آئی کے ساتھ بہت سے ویب سائٹس بھی ہیں جو کہ آپ کو بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتے ہیں لیکن وہ اتنا پر فیکٹ نہیں ہوتے چلیں یہاں میں کچھ ایریز ہیں ان کو بھی ملوو کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے تھوڑا سموتھ کر دیتے ہیں اس کے پاؤں کو ہاتھ کو اس کے تو ابھی آلموسٹ اس کو بھی جسٹ میں کلک کرتا جا رہا ہوں اور دیکھیں اچھے تو یہاں پہ ایک دوسرا ٹول تھا بیک گراؤنڈ اس کا کیا استعمال تھا اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اکھل کسی سب مرجڈ ایک بیک گراؤنڈ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جو یہ والا بیک گراؤنڈ تھا یہ والا جو پیچ وائٹ دیوار تھی اس کا تھوڑا سا ملک پارٹ اس کے کان کے ساتھ اسے مرج ہو رہا ہے نا اب اس کو پروفیشنلی ریموو کرنے کی ٹھیک ہے ہم یوز کرتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا نام یہی ہے بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پھر اس کی ڈالرنس وہی جو ہم نے ٹین کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو لیسٹ رکھتے ہیں فائیو کر دیتے اس کو اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں اس کی ہارڈنس پیسیں اوکے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف اس کو ہی رموو کر رہا ہے تو بیک گراؤنڈ ریمووڑ ٹول کو اگر ہم دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ ریمووڑ کرتے دیکھیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ یہ ملک کتنا سموثلی اس نے انٹیلیجنٹلی ہمارا بیک گراؤنڈ ریمووڑ کر دیا اچھا یہاں بھی ہے کہ آپ کو ایک کلک کرنا ہوگا اس کی اوپر زیادہ کلکس نہیں کرنے ہوگی اگر آپ زیادہ کلکس کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ ریمووڑ ٹول چونکہ یہاں پہ تھا بیک گراؤنڈ ایریزل ٹول سوری یہ اس کے گاہ میں اس کی ٹولرنس کو بڑھا کر دیکھیں تو کیا آپ کو زیادہ چاہ رہا ہے یہاں ہم اس کی ٹولرنس کو ایجیسٹ کرتے ہیں اپنے گاہوں کی مطابق اچھا آپ کا ایک ہاتھ کنٹرولز ہی پہ ہمیشہ ہونا چاہیے کیونکہ جو ایکشن صحیح نہ چلے نا تو آپ کے پاس اس کو ریورس کرنے کا ایک آپشن ہو اب یہاں پہ دیکھیں اس کے بال اور اس کے جو بیک گراؤنڈ کا ایری ہے اس کو انٹیلیجنٹلی ریمووڑ کرنے کے لیے ہم نے بیک گراؤنڈ ریمووڑ ٹول کا یوز کیا دیکھیں اگر آپ اوپر سے دیکھیں اب یہاں آپ کو صرف اس کے بال نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے چلے یہ ہمارا کام ہو گیا ہماری بیک گراؤنڈ ریموڑ ٹوٹلی کمپلیٹلی پرفیکٹلی ہو گئی ہے دیکھیں مطلب کہ یہاں سے اس کے بال بھی نظر آ رہے کلیرلی یہاں تھوڑی سی ایریگولیٹیز ہیں یہاں اس کو مینولی خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں نارمل ایریزر ٹول کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اب یہ پرفیکٹ ہے تو یہ نظر کیسے آئے گی یہ ایسے نظر آئے گی یہ دیکھیں تو ہم اس کو سیف کریں گے ایز پین جی فائل تو تھوڑا سا اس کی کلرس کو اڈجیسٹ کر لیتے ہم تاکہ ویزیبل ہو جائے ڈوگی ہمارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہماری بیس لیئر تھی وہ یہ ہم نے ایڈٹ کیا تھا اور اس کی کلر کریکشن کی اور اس کو وائٹ بھی دیکھے تو یہ تھا ہمارا تو ہم کیا کریں گے ابھی ہم دونوں لیرز کو ریموو کر دیں گے چیک لیر کو بھی اور بیکرونڈ کو بھی تو سمپلی ہمارا ایک ریمووٹ بیکرونڈ ایک پی این جی فائل بن گی جس کا کوئی بیکرونڈ نہیں تو ابھی یہ جو کلائنٹ ہے وہ اس کو اپنے ویب سائٹ پہ بھی use کر سکتا ہے یا اپنے فلائرز میں بھی کسی بھی چیز پہ بھی use کر سکتا ہے اس کو تو ہم اس کو save کریں گے save as png تو ہم یہاں پہ جائیں گے اور save as تو تو یہاں پہ automatically png کوپشن آکے تو photoshop jpg png ہم png چوز کریں گے اور اس کو کوئی بھی نام دیتے it's okay fine تو یہ ہمارا png save اس کو ہم لارچ فائل میں ہی save کیجئے میٹیم اور سمال فائل میں اس کو سائز کمپریس ہو جائے گا تو save it as a لارچ فائل okay save تو یہ ہمارا کام ہو گیا یہ تھی ایک ہمارے بیکرونڈ ریموول کی ایک ایٹمٹ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ تو اگلی بار جو میرا نیکسٹ آلڈ رائے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی